حسن عبیدہ شادہ گرامی ہے جس تھی عزت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن تربیت کو حسین آتے ہیں حربانی جی زندگی ہوئے کیا کہنے جی سلام ہے تو ساتھ سننے دے موڑک بیٹھے ہو سلطانِ انبیاء اشحاد فرمائے جڑا مومن حکمرتبہ خلوصِ لیتنال درود پڑھے کائنات مالک اللہ کچھ مہینے دے اے تقاف دا سوا بتا کریں دیکھو یقین ہوئے یقین نال درود پڑھے محمد وعالی محمد اللہ سلی اللہ اجازت ہے سنگھ تو آری اجازت ہے نہ سنگھ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّائِينَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَیْتِ حِتْيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَعِي مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الَا يَوْمِ تِينَ رَبِ شِرَحْلِ سَدْرِ وَيَسْلِ عَمْرِ وَحَلُ لُقْدَتَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سَلَوَاتِ سَارِهِ سَلْلَى اللَّهُ دعا ہے پروردگارِ عالم بے کہ محمد وحلِ بیت محمد بانی آمدی صفح ماتم عظیم بارکا اچھ قبول فرما دے تھوڑا جیان مجلسے چرلو مجلس دا حصہ بنو آمین اکھو دعا سارے ہم حسدے میرا اللہ ذکر دا صدقہ بانی آمدی عزت چیزہ فرما دے میرا اللہ سادات مومنین دی حاضری عظیم دربار اچھ قبول فرما دے سارے آمین اکھو میرا مالک امام حسین بادشاہ دے ہر ازادار کو سرکار امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نصیفہ عظمت حسین دا صدقہ مالک بیمار مومنین مومنات کو شفاعت آفر سارے مربانی کرس ہو آمین اکھو میری والدہ بیمار مالک انہ کو جلدی شفاعت آفر میرا اللہ بارگاہ مقدس جتنے حد بلندن سرکار امام حسین بادشاہ دے حد اندہ صدقہ کوئی حد خالی واپس نہیں میرا مالک وارث سے ہوندے ہوئے سامبے وارث ہیں احسان کر پردے والے وارث جلدی ظہور فرما بادشاہ ہوئے چہرے تو پردہ ہٹا ہوئے دنیا رو خیروشن لیکھے دنیا کو پتہ لگے جو محمد کی میں ہوندے یا سریع رضا اغفل من لا يملکو اللہ دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے باوازیں بلند پڑھو سدھا جیو سدھا سکی رہو دامن وقت جتنی کنجائش بڑھ دیئے کوشش کریں نا اپنے وقت میں جناب تئی محمد و آل محمد فضائل تا کوئی پیغام پہنچا آگے نا اگر احسان کر سکتے ہو تا امام حسین بادشاہ دے ازادار ہو نوکر ہو کریم کربلا دے ماتمی ہو تا میں امام حسین بادشاہ دا ادنا جیاں مداخانویاں ظاہر بیاں منت پیو کریں نا ہی سارے مہربانی کرو چاہنا افاصلہ مکہ ہو جڑے جوان ہو نا تو ساں اٹھیا ہو بھامے بزرگ بیٹھے رہا میں تو ساں مہربانی کرو بیٹا اگر لنگ ہو نا خیر ہو بے تھوڑی اے جی اوپر ایک درود سارے باوازیں بلند پڑھو اجازت ہے سنگھ چار جی بسم اللہ اچھا اچھا مرشد والا حکمیت ہے انشاءاللہ میں کوشش کریں نا جے اے سنن تے جڑ گئے تھا میں شیر سنے سنے تھا میں پہلی گزارش پیا کریں نا ماسوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسن بڑی مربانی جی بس ہی میں تھوڑی جی میری انداد کرو وقت ٹھیک ٹھیک یا کم تا وقت انشاءاللہ تو ساں لیں دے راس ہو میں کھڑا دا ماسوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسن پیر ازر شاہ جی ممبر حسین نے توڑا گھر رہے تھے میں توڑا نوکھ رہاں امام حسین بادزادے ممبر تے اعلان پیا کریں نا شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جڑی کتاب دے حوالہ منگن حوالہ ڈیون وستے میں تیاراں جڑی گل کروں ہاں کتاب دی نہ ہوگے میں امام حسین دا نوکھ رہی نہیں میں حوالے دازامے نہ میں کتاب دازامے نہ میں عقید دازامے نہیں عقیدہ نہ منے تطورہ اپنا نصیب تے میرا اپنا مقدر گل میں کتاب دی کروں ہاں عقیدہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین آئے 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 کیا کہنے یار ہاتھ اچھا کرو حیداری زندگی ہوئے معصوم گودیوں میں بیٹا بولے کرو جوان بولے کرو نا بزرکلہ ہمیں بیٹھیں معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین معصوم گودیوں میں مرشد تُسا حکم کیتے تے اللہ توری زندگی دراز رکھے تے اللہ توری سایہ سر تے قائم و دائم رکھے تُسا حکم کیتے سونا شیر سوناویں تا پہلی گلی میں سونی شروع کردیتے میں کھڑادا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین یارہ سال دارسہ بندے امام حسین تے سرور انبیاء کٹھے رہے یارہ سال ای فرشتے یارہ سال ذہنے چرکھو چوتھے مسرے تے ہان اٹھرے میں امام حسین تے نوکہ رینی میں کھڑادا معصوم گودیوں میں سبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین یارہ برس لواب رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین ہائے 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 ہاتھ اچھے ہائے داری مربانی جی زندگی ہوگئے بڑی مربانی مرشد اللہ تو علیہ ہاتھ اچھے رکھے اللہ کریم کربلا دا صدقہ انہ سارے کو جرطہ فرماؤے قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین بابا جی ہی پہ خط لکھے غریب شام امیر ممکنات علی بادشاہ دو غلب سمجھ آئیے حدیر بھائی اخانک لکھے وریدہ سام امیر ممکنات علی بادشاہ کوتھ دیتا ہوں میڈا یہ میڈا جانک جو پڑی کیا جانک پڑی کیا جانک پڑی مجھے پڑی ہوں مجھے پڑی ہوں مجھے پڑی ہوں مجھے پڑی مجھے پڑی مجھے پڑی سام حدیر کی پڑی جانک پڑی لذ پڑی جانگ پڑی ممکنات علی بادشاہ شیاب جانک پڑی جانگ پڑی جانگ جانگ چی落 چھ جانگ 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 پوری پوری پودگانگی کچک spotlightgrenگ موسیقی 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 ہر اندے سینے چنیزہ کا ڈھےو کو کلم بنے ہر اندے خون کو سیاہی بنا کے علی بادشاہ خدہ جواب لکھنا شروع کی تے علی لکھ دن میں ہوں اب دے خدا ناصر مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے ہاں ہاں اے مائیار چاہتا ہے اے مائیار چاہتا ہے یار حسین دی مات وڑے اترازی ہو بے علی بادشاہ ہر اندے سینے چنیزہ کا ڈھےو کو کلم بنائے اندے خد کول ٹھےو کو کاغذ بنائے ہر اندے خون کو سیاہی بنا کے علی بادشاہ خدہ جواب لکھنا شروع کی تے علی لکھ دن میں ہوں اب دے خدا ناصر مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پہ ذرا میرا ہر لفظ جرت کا کاس ہے علی لکھ دن تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر مکام دی چھاتے نہیں ضمیر دی چھاتے غازی دعلم ہویا تے لاحت سرکار ابواز دے سلام وستے اٹھے نام امام اسیندہ نوکر ہی نہیں علی لکھ دن میں ہوں اب دے خدا ناصر مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پہ ذرا میرا ہر لفظ جرت کا کاس ہے علی لکھ دن تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے بے خبر تجھ کو شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام عباس زندہ بات زندہ بات کیا کہنے جی کیا کہنے جی سلام ہے تو بے خبر تجھ کو شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام عباس ہے اے محلہ میری مرضی دے مطابق علیندہ پہ اے ہون تسا میری مدد کرنی ہے تو سینجر اما یار بلند کر کے شیر وصول کرنے علی لکھ دن میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے مرضی تواری یار مرضی شمشیر آدم تلوار کو کھڑی ہو کھکا لے علی لکھ دن میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے پیاس اس کی نشاہد بجھانی پڑے اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے اٹھانی پڑے اے داری زندہ بات یار زندہ بات اے داری شابان کیا کہنے زندگی ہو بھی اللہ ہاتھ اچھو رکھی ہتھا کو بلند کرو اے داری خات لکھے خات بند کیتے بند کر کے علی بات شاہدہ حکنو کرے غلامیں جندنائے ترمائے اپنے حدی اپنے حاتم تائی حاتم دا پوترہیں علی دے تروازے دا فقیرے تہی مجمہ چی دھے سارے حاتم بے جھن جڑے بولیں دے ہی نہیں سکا حاتم دا پوترہیں علی دے تروازے دا فقیرے علی بات شاہ کو سڑے علی فرمائے ترمائے میرے خاتے ایکو ہاکے میں شام کنے گھنوے سے ترمائے میرے خاتے ایکو ہاکے میں ہاتھ تک کھلا ہے سہی ترمائے میرے خاتے ایکو ہاکے میں شام کنے گھنوے سے حسین دیزادی قسمیں اے اتھو مطمئن تھیا کھنا اتھو مطمئن تھیا کھنا تو اڈی سماتے اور کریم کربلا بی قسمیں ہر ازادار کو دعا کھڑا کرے نا پر جملہ تو اڈی حوالے پیا کرے نا جڑا بندہ اتنا علا سکے گھر ونجے مسلح وچھا کے دور اکات نماز پڑھ کے وقت جملے پہ غور کرے سی کہ علید نوکردی فضیلت کیا ہے سرکار امیر کائنات فرمین ترمہ میرے خاتے ایکو حاکے میں شام گنے گھنوے سے علید قدمت سر رکھے علید نوکرکے مولا خات چاہ ونجا یہ حاکے میں شام کتوارے قدمت گھننا آئے 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 ہربانی جی زندگی ہوگئے ہاتھ اچھے کرو حیداری ہربانی سے زندگی ہوگئے زندگی ہوگئے سرکار فرمائے نا خات چاہ ونجا خات چاہ ونجا میں کال نتیجے تے گھننایا علید نوکر خات کی دے خات گھن کے پگڑی اچھ رکھے سے امام اچھ رکھے سے دستار اچھ رکھے سے دستار اچھ رکھے اے اوٹتے سوار تھے غریب شام دے دربار دے نیڑے پہنچے غریب شام دے ناکر اگا بہت تھے ategون نہیں وہاں گے منی انتا کہو نہیں میں پچھے تو کھو نہیں علید ناکر فرمائے میں تا پچھے تو کھو نہیں وہاں گے تو میں کنے جاندہ علید ناکر فرمائے تارف کرا تو کھو نہیں تارف کرا تو کھو نہیں میں بانی ویاں میں زاکر ویاں سارے مووسن بیٹھے ہو نہ توارے وسطے میں ہو میں تو اسا میرے وسط نوے جملا میں تورے ہوالے پیا کریں اگر دعا کرو تا دعا میں تورے حق کریں دا وہاں کے تعارف کرا تو کھاؤنی غریب شامدنو کھاؤں کھاؤں کھا میں کننیں جاردہ علی دنوکر فرمایا تعارف کرا تو کھاؤں نہیں وہاں کھا میں امیر شامدنو کھاؤں علی دنوکر دے چہرت جلالے علی دنوکر جلالی جا کے فرمایا راہ چھوڑ تو امیر شامدنو کرے میں امیر کائنات ہیداری زندہ زاد ہیداری تو امیر شام دنو کریں میں امیر کائنات دنو کریں بس علی دنو کر غریب شام دتر بارد پہنچے خات ریتے سے ہنے ہی تو جلدی میرے کنے تین دینی بابا جی خات ریتے چلو اے سپیکر چلوے سی تو میں نتیجہ دے کے سلام چکرے ساں بابا عزر شاہ جی مرشد جی اے غریب شام خات کھولے اُن خات دی تحریر پڑیے اُن بلا خات لکھے یا علی تو ارے خات میں کو مل گئے تو ارے کردار دا تو ارے تلوار دا میں کائل ہاں تو ارے کردار دا ایک علی بولن علی آئی تو ارے کردار دا تو ارے تلوار دا میں کائل ہاں لیکن میرے نال جنگ دا ارادہ نہیں رکھنا میرا چھوٹا لشکر نہیں میرا لشکر ہی میں جی میں آسمان تے ستارے میرا لشکر ہی میں جی میں زمین تے رائی دے دانے بابا جی اے خات لکھ کے بند کی تے سرکاری موہر لائیے اور تو ساں سارے ہاں پوری توجہ نالنا یہ نتیجہ وصول کرنا حسین بھی قسم میں نتیجہ وصول تھی گیا نا اگر میراج نہ تھی وہی نہ کچھ جگہ ایسی اون خات لکھے سرکاری موہر لائیے تے علی دانوکر دے ہتے رکھے سا وانی علی بات چھا کنے گھن وانی علی دانوکر ان دے تخت دے سامنے کھڑ کے وزیرہ مجیرہ سپائیاں فوجیاں دے سامنے علی دانوکر سرکاری موہر پٹی ہے غریبے شام تک تک تٹھے وہاں کے میدہ خات تے علی کنے گھن وانی آ علی دانوکر فرما اچھا تے خات لکھے علی جواب دیتے میں تیرے کنے آیا تو جواب دے میں میں علی کنے منیا علی جواب دے میں میں تیرے کنے آما علی دانوکر فرما اچھا تے خات لکھے زربِ یداللہی سے کوفر کے سارے لشکر پہ چھا جائے گا اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرگ ہے تیرے دانوکو چن چن کے کھا جائے ملکے حیداری حسین دی ماں تو دیتے راضی ہوئے شہدادیاں حضری کو پھول ملکے حیداری ملکے حیداری ملکے حیداری ملکے حیداری